اللہ 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 امام حسین کی شہادت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک فرقہ رافضی ہے جو غم مناتے ہیں ایک فرقہ ناسبی ہے جو خوشی مناتے ہیں اہلِ بیت کے دشمن ہوتے ہیں مخالف ہیں رافضی غم مناتے ہیں شیعہ لوگ اور ناسبی خوشی مناتے ہیں لیکن اہلِ سنت والجماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم غم مناتے ہیں نہ خوشی مناتے ہیں بلکہ ہم اس واقعے کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی یادگار باقی رہے اور اس سے لوگ عبرت اور سبق حاصل کریں اس واقعے کو ہم تازہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو صبر کرنے کا مصیبتوں پہ پریشانیوں پہ صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہو اور ہم یہ دنیا کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے ذریعے سے عبرت حاصل کرو اور مصیبتوں پریشانیوں میں بھی اپنے دین پر استقامت لکھو دین پر قائم رہو مذہب پر قائم رہو دنیا کے اندر کبھی ذنج ہے کبھی خوشی ہے کبھی ہسنا ہے کبھی رونا ہے کبھی مصیبت ہے کبھی پریشانی ہے تو آتا جاتا رہتا ہے لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے دین کے اوپر قائم رہے صرف امام حسین نے یہ ایک سبق دیا اور غلط لوگوں سے ہرگز کسی معاملے میں کسی بھی قیمت پر سعودہ نہ کرے اور ان کا ساتھ نہ دے اور ان کو مصیبیہ کے شائع نہ دے جیسے کہ انہوں نے ایک غلط حکومت کو شائع نہ دی اور ان کی بیعت نہ کی یہ سبق اور عبرت ہے نہ خوشی نہ غم خوشی مناتے ہیں ناس بھی اور غم مناتے ہیں رافضی اور اہل سنت یادگار کے طور پر سبق لینے کے لیے واقعے کو یاد رکھتے ہیں یہاں تک غم کا تعلق ہے تو غم کے بارے میں تو اپنے اسلام میں کوئی بھی میت ہو کوئی بھی دنیا سے جائے تین دن سے زیادہ کسی بھی میت کا غم بنانا اسلام میں جائز نہیں تین دن تک کی اجازت ہے غم بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے غم ہو جانا کہ از خود کوئی بات یاد آئی دنیا سے کسی جانے والے کی اپنے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا کوئی موت ہو گئی یا کسی کا دنیا سے جانا بذرگوں کا دنیا سے جانا اللہ والوں کا جانا کوئی بات دھیان آئی یاد آئی اور یاد آنے پر خود بخود آنکھوں میں آسو آ گئے چہرہ اب سردہ ہو گیا بے قصد بے ارادہ ادھونے کی آواز نکل گئی یہ خود بخود اگر غم ہو جائے تو یہ تو ہمیشہ جائے دھیان آنے پر یاد آنے پر خود بخود رنجیدہ ہو گیا چہرہ اتر گیا آسو آ گیا یا بے ارادہ کوئی آواز نکل گئی خود بخود سمجھا بغیر ارادے کے تو یہ تو اجازت ہے اس کی لیکن رنج منانا از خود غم منانا قصدن غم منانا یہ تین دن کے بعد جائز نہیں غم منانے کا مطلب یہ ہے کہ جانبوش کا اسے کام کرنا کہ غم ظاہر ہو بلہ وجہ رونا پیٹنے کا ماحول بنانا سمجھا آپ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے تعلق سے محرم کے مہینے میں غم منانے کی باتیں کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ غم بناتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں چار پانچے کھڑی کر دیتے ہیں چول تبا نہیں چڑھائیں گے نہ آئیں گے نہیں بے شادی نہیں کریں گے غم کے طور پر ہرے کپڑے پہننگے یا کالے کپڑے پہننگے یہ سارے کے سارے کام اہل سنت کے مذہب میں سب غلط ہے ہرے کالے کپڑے پہننا چولے اولے نہ جلانا تبے نہ چڑھانا یا محرم کے مہینے میں بے شادی نہ کرنا یہ سب غلط بات ہے بے شادی محرم میں بھی کیا سکتی نکاح ہے شادی کسے کہتی اسلام میں تو نکاح ہے نکاح جو ہے وہ پورے سال میں کبھی بھی منع نہیں سمجھا یہ غم کے طور پر ہرے کالے کپڑے وغیرہ پہننا وغیرہ وغیرہ یہ سب رافضیوں کی باتیں تھی جو سننیوں میں آئیں رافضیوں کے طور طریقے تھے سننیوں نے اپنائے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سننیوں کا مذہب نہ غم منانا ہے نہ خوشی منانا یادگار منانا ہے تاکہ لوگ سبق اور عبرت حاصل کریں ہاں از خود ان کا کوئی واقعہ پڑھا سنا یا ان کی کوئی بات سامنے آئی اور از خود اگر غم ہو جائے تو اس کو ہمارے علماء نے جاید فرمایا اور غم منانے والا کوئی کام کرنا قصدا جانبوچ کے کہ یہ غم کا مہینہ ہے کہ غم کا دن ہے یہ سب دیکار کی بات ہیں یہ سب فالتو بات ہیں غیر ضروری بات ہیں سمجھے آپ اور ترے ترے سے جو اور بھی بہت سارے رواج لوگوں نے پردہ کر رکھے ان سب سے ہی بچنا چاہیے سمجھے موسیقی بسیدیدیدیددنیددنیددنیدددنید کی